اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ ایک جج صاحب مرگی لینے کے لیے مرگی فروش کے پاس پہنچے تو مرگیاں ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی تو جج صاحب نے کہا مجھے مرگی چاہیے تو مرگی فروش کہتا ہے جی ایک آخری مرگی تھی وہ ایک بندہ آیا تھا اس کو میں نے ابھی بھی زیبہ کر کے دیا ہے تو آپ کا لائے جائیں جج صاحب کہتا ہے نہیں نہیں مجھے یہی مرگی دے دو اور اگر وہ بندہ عدالت میں آیا تو یہ کیس میں خود ہی دیکھ لوں گا تم ٹنشن نہ لو مرگی فروش کہتا ہے چلے ٹھیک ہے مرگی فروش ان کو مرگی بنا کر دیتا ہے اور کچھ دیر کے بعد نا وہ جس بندے کی مرگی ہوتی ہے وہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے یار وہ میں نے تمہیں مرگی دی تھی اس کا کیا بنا وہ کہتا ہے جی وہ توڑ گئی وہ کہتا ہے کیسے اڑ گئی ابھی میرے سامنے تم نے زیبہ کی تھی ایک زیبہ کیوی مرگی اڑی نہیں سکتی تم عدالت چلو میرے ساتھ میں تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گا اور آج تمہارا فیصلہ ہوگا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مرگی فروش کو پتا ہدا جج اپنا ہے تو مرگی فروش چل پڑتا ہے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے آپس میں لڑے ہیں ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک یہودی ہوتا ہے تو مرگی فروش کہتا ہے جانے سے پھلے ان کی تھوڑی سلح کرا دیں تو جب وہ ان کو چھڑا رہا ہوتا ہے مرگی فروش تو مرگی فروش کی انگلی یہودی کی آنکھ میں لگتی ہے اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے اس کو بہت خصا آتا ہے اب مرگی فروش آگے آگے یہودی اس کے پیچھے پیچھے مرگی فروش بھاگ کے نا مسجد میں چلا جاتا ہے یہودی بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے وہ چھت پہ جاتا ہے یہودی بھی پیچھے آ جاتا ہے وہ وہاں سے چھلانگ مار دیتا ہے تو نیچے ایک بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے سیدھا اس بڑے آدمی کے اوپر گرتا ہے اور وہ بڑا آدمی وہیں پہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ جو بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور تم نے میرے باپ کو قتل کر دیا میں تمہیں عدالت لکھے جاؤں گا اب جناب تینوں بندے مرگی فروش کو پکڑ کے عدالت لکھے جا رہے ہوتے ہیں آگے جیسی وہ جاتے ہیں تو آگے وہی جج بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے اس کو تھوڑا پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ مرگی فروش کا قصہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی تم تین بندے آئے ہو کہ بتاؤ کیا پرابلم کیا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ اس کو مرگی فروش کو میں نے زبا کر کے مرگی دی تھی اور یہ کہتا ہے کہ مرگی اڑ گئی تو جاجی کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم مسلمان ہو کہتا ہے جی بالکل میں مسلمان ہو اچھا یہ بتاؤ کیا تم اللہ بھی یقین رکھتے ہو کہتا ہے جی بالکل میں رکھتا ہوں تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ کسی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے کہتا ہے بالکل کر سکتا ہے تو کہتا ہے بس تمہارا کیس ڈسمس کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا مردی کو ہاں جی دوسرا کیس کیا ہے یہودی کہتا ہے کہ اس نے میرے آنکھ میں انگلی مار کے میری آنکھ ضائع کر دی ہے تو جا جی کہتا ہے اچھا تم کیونکہ یہودی ہو اور اسلام میں غیر مسلم کی خافدیت ہوتی ہے تو اب یہ ایسا کرے گا کہ تمہاری دوسری آنکھ بھی نکالے گا اور اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ نکال سکتے ہو وہ کہتا ہے پھئی خدا کا واسطہ ہے معاف کرو مجھے نہیں کروانا فیصلہ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں دوسرے کیسے بھی بری ہو جاتا ہے تیسرا کیس ہاں جی آپ بتائیں آپ کا کیا پرابلم ہے وہ کہتا ہے جی یہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا اس نے اوپر سے چھلانگ ماری میرے باپ کے اوپر میرا باپ وہیں پہ فوت ہو گیا اور اس میں اس کا قصور ہے جاج کہتا ہے تمہارا پوائنٹ ہے تم ایسا کرو تم بھی مسجد کی چھت پہ جاؤ اور وہاں سے اس کے اوپر چھلانگ مار دو تو برابر ہو جائے گا قصہ کہتا ہے نہیں میں کیسے کروں اگر یہ پیچھے ہو گیا تو میری تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی تو کہتا ہے تمہارے باپ بھی آگے پیچھے ہو سکتے تھے ان کو منع تو کسی نے نہیں کیا تھا تو کہتا ہے ہاں جی یہ بھی صحیح ہے تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ تیسرا کیس بھی ڈسمس تو دوستو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عدالت اور ملزم کا سیم انٹرسٹ ہو تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو دوستو انصاف کا بول والا ہونا چاہیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ